سامبا ٹائمز کے نیو انیشیٹیو لسننس کے تحت جہزے کی پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس میں لوگوں کو آرہی پرابلموں کو پرشاسن کے سامنے رکھیں گے تو اسی کڑی میں ہم آج بات کر رہے ہیں سامبا کے بلاک سم کے پنچائد پٹیاری کے بار نمبر دو کی ایک گلی کی اس گلی کو دیکھنے پر اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ تو یہ دیکھنے میں گلی لگتی ہے یہ دیکھنے میں ایک کھڑ کی طرح ہے یہاں پر پتھری پتھر ہیں اور کہیں یہ گار اور ملوے میں تبدیل ہو چکی ہے گاؤں کے ویمن لوگوں سے بات چیت کرنے پر ہم نے پایا کہ سبی کو لے کر اس گلی کے بارے میں یہی رائے ہے کہ یہ گلی ابھی تک بن نہیں پائی ہے تقریباً بیس سال پہلے یہ گلی بنی تھی اور پشلے تین سال سے یہ بالکل ٹوٹ فور چکی ہے لوگوں کی بار بار بلاک کے سامنے رکھیس ڈیمانڈ پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے نہ ہی کوئی پنچ سر پنچ نے اس گلی کو بنانے کے لیے لوگوں کی مدد کی ہے آئیے سنتے ہیں سامبا ٹائم کی اس خاص رپورٹ میں کیامرامن پنک شرمہ کے ساتھ موسیقی 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 بچے سکول جاتے ہیں تو بچوں کی بردنیں خراب ہو جاتے ہیں اٹھا کے بچے ادھر سے ادھر کرنے پڑتے ہیں روز ایک بندہ تو ان کے لیے چاہیے بچوں کو دو جگہ خراب ہے راستہ دونوں جگہ بچے پہلے ادھر سے ادھر رکھنے پڑتے ہیں پھر بچوں کو سکول لینے چھوڑا جاتا ہے تو ہمارے سے ہماری تو اپنے بیڈیو صاحب سے ہمارے محلے کا چکل لگائیں اور اس کی حالت دیکھیں کیا ہے بہت پریشانی ہے لوگوں جو بیمار لیڈیس ہے جہاں کوئی ہینڈی کے آدمی ہے اس کو تو ان کی بہت بری حالت ہے پکڑ پکڑ کے آر پار کرنا پڑتا ہے اتنی بری حالت ہے روڑ کی تو بیڈیو صاحب سے جائے گو جائے کہ دو تین دن میں دو دن دن کے اندر اپنا چکل لگائیں اور اس کا حالت دیکھیں روڑ کیا ہے ہے کیا نہیں ٹھیک ہے یہ گھڑی پڑی پنچائت مل ارجولیوں میں پڑتی ہے بار نمبر دو بار نمبر دو میں کی زیادہ پریشانی آ رہی ہے آئی سے بیس سال پہلے جی رستہ بڑنا ہوگا تھا سبھی لوگ اپنے جو گاؤں کی جتنے بندے ہیں مین مین سبھی کے سہجو کے ساتھ یہ بڑنا تھا مگر آئی سے جی تین سال پہلے کہ یہ خراب ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے ہم نے پینچے کو بھی بولا سرمینچے بھی موقع بھی آئے تھے پھر بلاک بلاک سے بھی افیسر ایک میڈم آئی تھی ایک دو بندہ ان کے ساتھ ہو رہا تھے انہوں نے بولا کہ جلدی ہو جائے گا مگر جی تین سال کا اس میں کچھ نہیں ہوا بس بہین کا بہین کھڑا ہے اب دیکھو آپ کتنا گندہ رستہ ہو گیا ہے شوٹے شوٹے بچے جب سکول کو جاتے ہیں تو ان کی بردییں بغیرہ گندی ہو جاتے ہیں کپڑے جیسے گھر سے پہن کے جاتے ہیں جب گھر کو آتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یہ بہت پریشانی ہے تین سال سے پریشانی ہے یہ تو راستے کی پریشانی ہے دوسرے تو باقی ہے جو ہمارا محلہ ہے ادھر تو پانی کی بھی سپلائی کی بہت پراؤلوم ہے پچیس سال ہوگی نلکے میں پانی آئے ہو آج سے پچیس سال پہلے ادھر ہم کو ڈریکٹ پانی کا لنک ملتا تھا سڑمال سڑمال کے گھر کے نیچے جو ہے نا ان کا سمبل نہ سے پانی ملتا تھا تب سپلائی ہماری ٹھیک آتی تھی اس کے بعد جب سے ادھر سے سپلائی دوسری جگہ گئی ہے تب سے ہم کو کسی کو بھی پانی نہیں ملا کسی کے نلکے میں پانی نہیں آئے نلکے ہے ہی نہیں پانی کہاں سے آئے اور راستگی تو بہت باری بریشانی ہے بچے جا جو سکول کو جاتے ہیں ان کو ہے جیسے کوئی بوڑے آدمی ہے کہیں اس نے ہسپیٹل میں جانا ہو جا کہیں بجار میں گئے ہوگے ہوں تو ان کو رات کو جا شام کو صبح بھی ایسے پکڑ کے آگے پیش لینا پڑتا ہے ایسے بو بھی نہیں جا تو اس کے اوپر آپ نے کسی سرکار کو جا ایڈمی سٹیشن کو بتایا اس کی ایڈمی سٹیشن بس ہی نہیں کو بلایا بلاک والوں کو بھی بلایا ہے تو ان کو ایپلکیشن لکھایا بھی ہے کام دو بار بس ہو جائے گا ہو جائے گا ہوا تو ہے ابھی تا کوئی ایکشن نہیں ہو تو آپ کی کیا مانگیا ہماری مانگ جہی ہے کہ ہم کوئی راستہ اچھی طرح کے طریقے سے مل جائے جو ہمارے بچوں کو ہمارے بجورگوں کو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو سو بیدہ اچھی ہو پریشانی کے راستہ اگنی ہے جیان سنت آلی ہیں باہر چلے گے یہ لیے دستے چلے گے چکڑ بٹے چکڑ چکڑ کھڑیاں سوڑی اوڑ دیتے ہیں موڑیاں چکڑ ہوئی ہندہ کوئی چھنو آیا ہے ایڈیاں ساڑی یہ بلاک چی جننے واحد ہے بڑیاں یہ کوئی جننے کوئی سوڑ دا نہیں ساڑی اسے بعد نکنے کے بچے جنتے نہیں ٹا ہندے دیکھ دے جنتے نہیں سکول جنہ جننے یہ پریشانی ہیں رسٹری پریشانی بڑی ہے تو کنے چیروی یہ رسطہ خراب ہے تھوڑا خراب گریاں ساری مرطر تو تھوڑی کئی ڈمانڈ آگ گیا ہے ڈمانڈ آگ گیا ہے ڈمانڈ آگ گیا ہے جلو چلنے جو کر رسطہ بڑنیا تو ٹھیک ہے جوڑی آنے جانے آلے یہ نہیں پریشانیوں نے شیال اچھی سو بیدہ میل سکے دلکل دل موسیقی